چھترپور میں نقلی مسالہ بنانے والی فیکٹری پر پرشاہ صنف نے چھاپا ماری کر دس لاکھ سے ادھک کا نقلی مسالہ بنانے والا میٹیریل ضبط کیا مسالے میں بلاوٹ کی شکایت ملنے پر پرشاہ صنف نے کوت والی تھانہ بائی پاس پر سالوں سے چل رہے مسالہ فیکٹری پر چھاپا مارا جہاں سے نقلی مسالہ بنانے کے سمبند میں دس لاکھ سے ادھک کا میٹریل ضبط کیا گیا سیس کی گئی فیکٹری سی آرام ساہو کی بتائی جا رہی ہے آج جو ایلڈیٹریسن کے خلاب جو ہے کافی بڑی کاروائی ہوئی ہے یہ اراتھو اور ٹریڈرز کے نام سے یہ فرم ہے اور موتیلال ساہو ان کو چلاتے ہیں پروپرائیٹر ہیں اس میں لگے بارہ تیرے لاکھ کی جو ہے بیبنو پرکار کے مسالے جو ہے اب مشرن کے پائے گئے ہیں اور اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ساہر میں اور جتنے بھی اس پرکار کے ٹریڈرز ہیں اور ملاوٹی کام کرتے ہیں ان کے خلاب بھی لگاتاریہ ابھی آج جاری رہے ہیں سیوم اور سورج کے نام سے ان کے کاغج کے جانچ پرتال کی جارہی ہے اور سبھی مسالوں کا سیمپلنگ کیا جائے گا اور بیدیوت کاروائی کر کے ایڈی ایم سر کے نیتریتوں میں ان کے یہاں اوفیس میں یہ جو ہے پرکار دائر کیا جائے گا اور آگے بھی سخت کاروائی کی جائے گی آج ہی کلکٹر صاحب کے نیتریت تمہیں یہاں پہ خبر ملی تھی کچھ ملاوٹس کی کاروائی ہوتی ہے اس کے تارتم میں ہم میڈیم صاحب کے ساتھ اور حریم صاحب کے ساتھ اور ساتھ نے اور پرکار دل کے ساتھ ہمیں چھاپا مارا ہے جہاں پہ کافی ماترہ میں جو یہ دھنیا ہے ہلدی ہے مرس بڑانے کا کار کیا جا رہا تھا اور ساتھ میں یہاں پہ پرکار درشتیا جو کلر ہوتا ہے وہ ریٹ کلر کی مرچی پائی گئی ہے جو کلر ملایا ہے کسی تارتم میں کانچ جتنا مار ٹوٹل ہم کیا ہے چیز کر رہا ہے کیونکہ اس میں کلر پرکار درشتیا پائی گیا ہے ملوٹی پرکار درشتیت ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو